روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں اس کے بعد میرے جو دوست ہیں کلک ساتھی رہے ہیں یا پولیٹیکل لیڈرشپ صوبے کی ماشاءاللہ ساری موجود ادھر ہے تو آج جو یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ اٹارمی ترمیم ختم کیا جائے گا یا اٹارمی ترمیم کو رول بیک کیا جائے گا میں سمجھتا ہوں کر سکتے ہیں یہ لوگ پھر جیسے میرے دوست نے کہا کہ ایک ٹیلی فون آ جائے گا تین چار لوگ اکٹے ہو جائیں گے اگلی دن دس خط ہو جائیں گے دو سو پچاسی ووٹ اکٹے ہو جائیں گے کر سکتے ہیں یہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ اس کو ختم کرنے لیکن میں سمجھتا ہوں یہ ملک کے لیے ٹیک نہیں ہوگا اس مملکت کے لیے یہ ٹیک نہیں ہوگا ستر کی آئین تیرہتر کی آئین کے بعد اگر کوئی اہم ڈاکومنٹ بنی ہے اس ملک میں یا جس میں آجی رشکری صاحب نے بڑا ڈیٹیل بتا ہے ایون میمبرز کی تعداد کی بتیس میمبرز بھی اور اس کے اوپر کتنے مہینے کام ہوتا رہا ہے اور کن کن لوگوں نے کام کیا ان لوگوں کی کوالیٹی اور اہمیت بھی دی کے اور کتنے ڈاکومنٹ سٹیڈی کیے اس کے بعد ایک مشترکہ ڈاکومنٹ اس طرح بلائے گیا جس میں صوبوں کو پرمنٹ سیکیوریڈی دی گئی ہے سو کالڈ ہم کہتے ہیں ڈکٹیٹر تو کہتے ہیں کہ یہ ایک ردی کا پرزہ ہے اس کو ہم کسی وقت بھی ٹوکری میں ڈال سکتے ہیں لیکن ہمارے لئے یہ آئین جو ہے جمہوریت کے لئے وہ سب سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں خالد فرید کے لئے اہمت نہیں رکھتا ہوگا خالد فرید نے تنخواہ اٹھا کر کے پیسے کما کر کے اس ملک سے چلے جانا ہے ہم نے اس ملک میں رہنا ہے ہم اس ملک کے باسی ہیں اور اسی معاشرے میں ہم لوگوں نے رہنا ہے لہذا ہم کو اس ڈاکومنٹ کا حفاظت کرنا پڑے گا اس ڈاکومنٹ میں آئینی طور پر صوبوں کے لئے وہ زمانتیں دی گئی ہیں جس میں صوبوں کا کوئی حق متین ہے جس میں یہ چیزیں واضح ہیں کہ صوبوں کے کون سے کون سے حق بنتے ہیں لیکن قیام پاکستان سے آج تک اس پہ کوئی کام نہیں ہوا تھا ایکچولی یہی کام ہوا ہے انہوں نے ایک بڑی اچھی ڈاکومنٹ سیار کی ہے جس کو آئینی ترمین کے طور پر اس میں رضا ربانی صاحب میں سپیشلی پیپل پارٹی کی گورنمنٹ اس دمانے کے صدر زرداری صاحب کو یہ تمام مبارک بات پیش کروں گا اور ایک کمیٹی کے ممبران جنہوں نے اس میں ارکریزی کی اور محنت کی یہ تمام ایک مقدس ڈاکومنٹ انہوں نے ایک تیار کیا اس کی حفاظت ہر سیاسی کا حق ہے ٹھیک ہے بڑے بھائی کو پسند نہیں ہوگا کیونکہ اس پہ کچھ قدغن کچھ معاملی ایک پیسے تھے قدغن لگ گئے لیکن وہ کوئی بھی اپنے اوپر قدغن برداشت نہیں کرتا ہے یہ ضروروں کو پسند نہیں ہوگا کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ سارا کچھ ہم کو مل جائے بس ٹھیک ہے ہم یہ ضرور بندوق ہمارے ساتھ ہیں سب کچھ ہمارے ساتھ ہیں سب ہمارے حق میں ہونا چاہیے نہیں اس طرح بھی نہیں اگر دیکھا جائے جمہوری تحریکیں یا جمہوریت کی حفاظت یا اس ملک میں اگر جمہوریت آیا ہے وہ چھوٹے صوبوں کی وجہ سے آیا ہے وہ نہ ان کی وجہ سے آیا ہے نہ بڑے صوبے کی وجہ سے آیا ہے اس ملک میں اگر جمہوریت آیا ہے یا ون یونٹ ٹوٹا ہے وہ چھوٹے صوبوں کی وجہ سے آیا ہے اگر اس ملک میں صحیح جمہوریت ہوتی اور ہر صوبے اور ہر فیڈ ریٹنگ یونٹ کو اپنے کام کرنے دیا جاتا میں کہتا ہوں بنگال ہم سے کبھی جدہ نہیں ہوتا یہ بنگلہ دیش نہیں بنتا آج اگر وہ بننا ہے تو یہ ان حرکتوں کی وجہ سے بننا ہے آج پھر این ایف سی آوارڈ کی پیچھے این ایف سی آوارڈ میں کم از کم ہمارا پہلی مرتبہ میں اور ڈکٹر مالک صاحب نائنٹین نائنٹی سکس میں این ایف سی کے میمبر تھے نائنٹین نائنٹی سکس میں میں بہی سے تھی وزیر خزانہ اور ڈکٹر مالک صاحب بہی سے تھی سہسدان یا کیابنٹ کا حصہ یہ دونوں این ایف سی کے میمبر تھے پنجاب نے ایک مرتبہ یہ تصریح کیا ہے کہ ٹین پرسنٹ آوٹ آف پاپولیشن پہ ہم آپ کے ساتھ حقوق تقسیم کریں گے چلو اس کو پولٹی کے بنیاد پہ دے دو ان ایڈوکیشن کے بنیاد پہ دے دو ایریا کے بنیاد پہ دے دو انڈر ڈیویلپمنٹ کے ایریا بنیاد پہ دے دو جس طریقے سے بھی کرتے لیکن نیکس میٹنگ جب ہمارا افتاباد میں ہوا انہوں نے کہا نہیں ہم اپنے بات سے واپس پیتے جدے لیکن آج اگر یہ ہم لوگوں کا انیف سی ہوا ہے ابن نواب محسانی صاحب کا بھی بہت بڑا کام اور کمال ہے اور ہمارے اس وقت کے ایون شعباز شریف صاحب کا بھی جس نے اس نے کہا کہ ٹیک ہے ہم اپنے حصے کا کاٹ کر کے کچھ بلکستان کو یا دوسرے چوٹوں سبوں کو دینا ہوگا اس وقت چاچا نکی تو نہیں مان رہا تھا ڈاکس صاحب موجود ہے اس نے کہا ہم دوب جائیں گے اگر ہم لوگوں نے کچھ مانا تو آج یہ اٹاریوی ترمیم ہے کل اس کے پیچھے این ایف سی ہوگا اس کے پیچھے کوئی دوسرے وسائل کے تقسیم آ جائیں گے کر سکتے ہیں زوراور کچھ بھی کر سکتے ہیں چار ٹیلی فور کر کے کچھ بھی کر لیتے ہیں ابھی آپ کے سامنے ہوا ہے ہمارے سامنے یہ نہیں میں ہوا میں اب الخالق آزارہ سے بات مانتا ہوں کہ بھئی چھوٹے پارٹیوں کا اس میں کوئی کردام نہیں بڑے ضرور دو تین اکٹے ہو جاتے ہیں سب کچھ کر لیتے ہیں خدا کریں ان کو بھی ہوش آ جائے کم از کم اٹلیسٹ اس ملک کو چلنے دیں ایک ملک کا ایسے رسیفی پیدا نہیں کریں جو کہ آگے ملک کو اور ڈسنٹیگریٹ کریں لہٰذا اس کو چلنا چاہیے نقائص ہیں میں ڈٹساپ سے وہ کرتا ہوں ایون فوڈ بھی سید اشنی صاحب سینٹ میں تھے اس وقت ہم جاتے تھے اسرار سیری صاحب فیڈرل منسٹر تھے اس وقت یہ پاس کو بہتر کلیکٹ کرتا تھا ہمارے صوبوں سے چھوٹے چھوٹے چیزیں ہیں وہ چھوٹے چھوٹے جیسے ایجوکیشن کا ہے آپ کا ہائر ایجوکیشن ان کے انڈر جو آتا ہے اس میں یہ چھوٹے چھوٹے چیزیں جو ہیں کوئی بھی قرآن شریف کے ماسے ہوئے کوئی آسمانی صحیفہ نہیں ہے کوئی بھی ڈاکومنٹس لیکن آسان آؤ کے چھوٹے ترمیم کی بنیاد کی اوپر کل تمام آٹمی اٹاروی ترمیم کا ہولیا ہی بگاڑ دیا جائے اس کو ہم نہیں مانیں گے جیسے ہمارے ڈاکٹ مالک صاحب کے وقت میں تھا ہم لوگوں کے وقت میں تھا کوئٹہ میں ڈی ایچ ای کا ایک بل منظور کروا لیا گیا ہم نے کہا ڈی ایچ ای بن جائے ہیں اچھا ہے لوگوں کو رہنے کے لئے جگہ مل جائے گا ہم کو کیا اعتراض ہے بہریہ بنتا ہے ڈی ایچ ای بنتا ہے کیوڈیہ بنتا ہے جو کچھ بھی بنتا ہے لیکن بعد میں اپنے کچھ پسند کے لوگوں سے اس میں یہ ڈلوا دیا ہے کہ شابان سے لے کر کے پورا کوئٹہ کچھ لاکھ تک یہ ڈی ایچ ای کی پروپرٹی ہے ایدھر کوئی اور کنسٹرکشن نہیں کر سکے گا یہ ایدھر کسی اور کو کنسٹرکشن کرنے کا حق نہیں ہے جیسے یہ کچھ روڑ آپ کے سامنے ہے پہلے تو ایک کچھ روڑ تھا اب ابھی پورا کوئٹہ کر لیا کیا ہماری گورنمنٹ یہ ذمواری محسوس نہیں کرتی ہے موجودہ گورنمنٹ ہماری تو ہم نہیں کہیں گے خالق فرید کی گورنمنٹ اس کو کہیں گے کیا وہ یہ محسوس نہیں کرتی ہے کہ کوئٹہ کے باسیوں کا بھی کوئی حق ہے عشمی صاحب کہہ رہے تھے کہ گوازر کو انہوں نے سب ایکوائر کہہ لیا گوازر چون کوئٹہ ہیٹ کوئٹر آپ سے ایکوائر ہو دیا آج کیوڈیا کو لکھ دیا جاتے ہیں کہ آپ نے کچھ نہیں کرنا ہے ڈی ایچ اے کے اپروول کے بغیر تو یہ حالت ہماری بن گئی ہے اس کو اگر ہم جمہوریت کہتے ہیں یا صوبائی خودمختاری کہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ہم لوگ غلطی پہ ہیں اس لیے تو بہتر ہماری جو باچا خان صاحب تھے یا سندھ کی بٹو صاحب تھے یا ادھر خان صاحب تھے خان عبدالصمت خان یا محترم بزینجو صاحب یا بکٹی صاحب ڈاکٹر حج صاحب ان کے جو کچھ لوگ تھے وہ جمہوریت کا زیادہ ور آواز آگاتے تھے اور ان کو پروٹیکٹ بھی کرتے تھے آج تو اسی کرون روپے لے کر کے ایک سینیٹر بھیجوا دیا جاتے ہیں وہ صوبے کا کیا بات کرے گا جیسا ابھی عجید رشکری صاحب نے کہا کہ ایک ٹولہ بھیجوا دیا گیا یہاں سے جس کا مولیشتان کی انٹریسٹ کے ساتھ کوئی سوال ہی نہیں ہے ابھی ہمارے ڈاکٹر صاحب ادھر جو بات کرتے ہیں یا عثمان کاکر صاحب جو بات کرتے ہیں وہ یہ لوگ نہیں کر سکتے ہیں ان کی جرتی نہیں ہے یہ الٹا بلکہ ان کا دفاع بھی نہیں ان کا یہ خیالت ہے کہ ہم دفاع میں بیجیں گے ان میں اتنی حیمد نہیں ہے کہ ان کا دفاع بھی کریں یہ ہمارے لئے لمیہ فکر ہے اور یہ سارا زور مولیشتان پہ میں کچھ لوگوں سے کہا تھا کہ بابا ٹھیک ہے نواز شریف کے ساتھ آپ لوگوں کی مخالفت تھی اس کو فیس سے آٹا لاتا یہ بلوشتان کو کیوں لطاڑا ہے آپ لوگوں نے بلوشتان کو لطاڑنے کی کیا ضرورت ہے ادھر تو جو بھی آئے اٹلیسٹ آرمی یا فیڈریشن اس کو کوئی اتنا ٹف ٹائم کسی بھی گورنمنٹ نے نہیں دیا ہاں اتنا نرم ٹائم بھی نہیں دیا کہ پورا کوئٹہ ان کو دے دیں اتنا ٹف ٹائم بھی کسی نے نہیں دیا کہ میں نہیں مانتا ہوں تو وہ خود کہتے ہیں کہ اس کی پیچھے بھی یہ ڈاکٹران تھا کہ ادھر ہم بٹا دیا جائے اور کل کے لئے پوری سووے کے اوپر ہم دبزا کریں لہٰذا ہوں کو ہوش کے ناقل لیں نہ چاہیے آج دیکھ لیں یہ گورنمنٹ جو ہے اس میں کس کا آخ کیا ہے ماسوہ پانچ سے آٹھ آدمی جو سینئر ہیں ان کی توڑی رسپیکٹ بھی ہے یا ان کا کوئی بات بھی مانا جاتے ہیں اثر وائی گورنمنٹ کے میں کوئی منسٹر کی بات کا مزاق اڑاتے ہیں ماسوہ چند منسٹر ڈاکٹر صاحب کے ساتھ معذرت کے ساتھ عبدالخالق صاحب کے ساتھ یا ہمارے چکزی صاحب بیٹے ہوئے ہیں ان کا ما شاء اللہ کردار ہے پھر بھی یہ موجودہ جو بھی حالت ہے لیکن اوورال اگر اسمبلی کا آپ دیکھ لیں جو بھی توڑا بولنے والے تھے ان کو حکومت سے عالت کر کے بٹھا دی جو بھی گونگیں بے رہے تھے ان کو ادھر بٹا دیئے بقائے جو لیا بھی تعداد پورا نہیں ہو رہتے ہیں ان کی مجبوری تھی یا بین پی عوامی کو لیا گیا یا پھر ہزارہ ڈیمکرلٹک کو لیا گیا یا این پی کو لیا گیا کہ ان کے بغیر یہ حکومت نہیں بنا سکتے تھے اس طرح کی حکومتیں جو ہے اس طوبے نہیں چلاتے ہیں کرپشن کا تو میں ذکر نہیں کروں گا وہ تو اخبارات میں آیا ہے میں کسی بہت بڑے اچھے ہمارے دوستیں فوج میں بھی ہماری دوست ہوتے ہیں میں کسی سے ذکر کر رہا تھا کہ آج کل پہلے کمیشن پچیس پرسنٹ ہوتا تھا آج کل پچاس پرسنٹ ہو گئے تو اس نے کہا نہیں پینسٹ پرسنٹ میں نے کہا پینسٹ کس طرح ہے بلتے ہیں پچاس پرسنٹ تو ڈائرنٹ کمیشن میمبر منسٹر یا پھر ڈیپارٹمنٹ انکم ٹیکس اس میں چلا جاتا ہے پاندرہ پرسنٹ تو ٹکہ دار بھی کماتے ہیں پرسنٹ پرسنٹ ٹوٹل فنڈ میں سے چلا گیا تو یہ حالت کو اگر ہم جمہوری حکومت کہے یا پروپر حکومت کہے میں سمجھتا ہوں ہم غلطی پہ ہوں گے بارن اس ڈاکومنٹ کا ہم نے افاظت کرنا ہوگا چاہے جس فورم پہ آج اس فورم پہ کھل کے بولنے کموں کا ملائے سب کو اور سب پارٹیوں کی آرائی میں سمجھتا ہوں کس میں چھوٹے چھوٹے ترمیمات کے اگر کوئی کوئی ضرورت ہو لیکن اس درس ہے کہ چھوٹے ترمیم کے آر میں ٹوٹل ڈاکومنٹ ہی نہ ختم کر دیا جائے تو پھر میں سمجھتا ہوں وہ پھر غلط ہوگا تو اس وجہ سے بہتر یہی ہے کہ اس کو اسی شیپ میں ہی رہنے دیا جائے نفسی کو مزید امپروو بنایا امپروومنٹ بنایا جائے کیونکہ دنیا کے کسی کونے میں بھی کوئی بھی فانانشنڈ ڈاکومنٹ اس طرح نہیں ہے جو کہ صرف آبادی کی بنیاد پہ اگر آبادی کی بنیاد پہ تو سن ستر سے پہلے آپ وسائل کی تقسیم کیوں آبادی کی بنیاد پہ نہیں کرتے تھے ادھر تو زور کی بنیاد پہ تھا آج پہ تہنی جس کی آبادی زیادہ ہے اس کو وسائل زیادہ ملیں گے جس کی آبادی کم ہے ہماری کوئی تین چار پرسنٹ تھی پر پانچ پرسنٹ ہو گئی ابھی کوئی چیہ آٹھ پرسنٹ تک آٹھ پرسنٹ تک آ گئی ہے تو یہ بھی صحیح نہیں ہے اس کو مزید آبانی ہے نیکسٹ ایلیپسی جو بھی آئی گی وہ پھر صوبائی حکومت کا ایک کام ہے اور میں گواہ ہوں کہ محترمہ بنظیر صاحبہ نے نائنٹین نائنٹی سکس میں وہ حکومت ڈیزولف ہو گئی تھی وہ کمپلیٹ نہیں ہو گئی تھی اس وقت اس کی حمایت کی تھی کہ صوبوں کو جو چھوٹے صوبوں ہیں ان کو بھی پروپر وسائل ملنے چاہیے تاکہ وہ خود اپنا صوبہ چلانے کے قابل ہو سکے بلکہ ان کے الفاظ یہ تھے کہ غریب غریب تر ہو رہا ہے امیر امیر تر ہو رہا ہے تو یہ میں کہوں گا کہ ان چیزوں کو نہ چڑھیں ان چیزوں کو چڑھنے کے ساتھ شاید اور بھی چیزیں خراب ہو جائے تو بہتر یہ ہے کہ اور مزید امپرومنٹ کے طرف ہم جائیں ہاں صوبے کی بھی کچھ غلطی ہیں میں نے جو کہا کہ ہم لوگوں نے بھی کرپشن پینسٹ پرسنٹ لیول تک پہنچا دیا یہ پھر ہم لوگوں کی کمزوریاں غلطیاں ہیں آج بھی نیشنل آئیوے میں اگر کوئی کام ہوتا ہے یا واپڑا میں ہوتا ہے پانچ پرسنٹ چے پرسنٹ کرپشن اس میں ہوتی ہے ہم پتہ نہیں کہاں تک پہنچ گئے یہ پھر ہم نے صوبے کے اندر اس کی امپرومنٹ کرنی ہے بہت شکریہ بہت شکریہ رفا خان مندر خیل صاحب اب میں دعوتے خیل صاحب ہوں گا برستان نوائی پارٹی کے بالی رحمہ جناب سعید عمد عاشی صاحب کو کہ وہ اسٹیٹ پہ آئے ہیں اور اپنے خیالات پہ جاتا رہے ہیں موسیقی جناب سعید عمد عاشی